اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں شاہد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اسرفو علیہ انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے زیادتیاں کی ہیں لا تقنط من رحمت اللہ وہ مایوس نہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے ان اللہ یقفر الزنوب جمیع یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو اور وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے انہو هو الغفور الرحیم وہ معاف کرنے والا ہے وہ رحمان الرحیم ہے اور جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنا سر اس کے آگے جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے اور اس کی مدد بھی فرماتا ہے ہم نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ شانہو کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اور اس کے پیارے محبوب نبی کریم رحمت العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اس کے بغیر زنگی بلکل فضول ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تخلیق کرنے والا ہے اللہ خالق کل شیع اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْم وَقِيل اور وہی ہر چیز کا نگبان ہے اور وہی مالک ہے اور اسی کی ہاتھ میں وہی مالک ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا اور ان سارے خزانوں کی کنیوں کا لَهُمَقَلِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جتنے خزانے ہیں ان کا مالک وہی ہے جو چھپے ہوگے بھی ہیں اور جو ظاہر بھی ہیں ان سب کا مالک میرا پاک پروردگار ہے اور جنہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا اللہ کی بات کو نہیں مانا رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا اولائق ہم الخاسرون وہ لوگ خسارے میں ہیں وہ لوگ گھاٹے کے اندر ہیں اور وہ جلد جو ہے اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان لاتا ہے وہ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے اور یہ جو نافرمان ہیں یہ ایمان نہیں لاتے آخرت پر مومن ایمان لے کے آتے ہیں کافر ایمان نہیں لے کے آتے لا یومن و یوم الحساب یہ جس دن جزا کا دن ہے اس پہ یہ ایمان نہیں لے کے آتے اور مومن اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے کیونکہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے اسے ہم نے چھوڑنا ہے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے تو ہم اپنی زندگی جو ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اکامات کے تابع گزار لیں اسی کے اندر ہماری کامیابی و کامرانی ہے اور جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان نے ان پہ قبضہ کر لیا ہے کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اس راہ سے بکا دے اور اللہ تو واضح فرما رہا ہے انہو لکم ادوو مبین کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جائے گا تم نے اس سے بچنا ہے اور اس سے بچنا ہے اور جب یہ تم اس پہ قابو پا لوگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جاؤ گے اور جس نے اپنی جان کو شیطان کے حوارے کر دیا پھر وہ دنیا میں بھی اسے زلیل کرے گا اور آخرت کے اندر بھی اسے زلیل کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اعلان کرے گا اے میرے پیارے بندوں تم دنیا میں میری اطاعت کرتے رہے میری بات مانتے رہے آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا اور آج تمہاری کامیابی کا دن ہے یا عبادی لا خوفن علیکم اليوم ولا انتم تحضنون اے میرے پیارے بندوں آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے لا خوفن علیکم اليوم آج کے دن مدانِ حشر میں تو وہاں رہے اوپر کوئی خوف نہیں ہے ولا انتم تحضنون اور نہ تم آج غم زدہ ہوگے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے وہ ایمان لائے اور آیتوں کو مانا اللہ کی جو نازل کردہ آیتیں تھی مانا اور فرما بردار رہے اور مسلمان زندہ رہے اور مسلمان مرے تو اللہ انہیں حکم دے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تمہاری بیویاں خوشی خوشی ہیں جو تمہارا استقبال کریں گی او دخور الجنت انتم و ازواجکم تحبرون تم آپ جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ وہاں تمہارا استقبال کیا جائے گا وہاں تمہاری ازواج تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور وہاں پر تمہارے غلام تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ تم نے اس دنیا کے اندر میری اعتاد کی تھی اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا اولائقهم الوارثون تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے اور اس دن مجرم جو ہوں گے عذاب کے اندر ہوں گے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا وہ عذاب کے اندر ہوں گے اِنَّا الْمُجْرِمِنَا فِي عَذَابِ جَحَنَّمَ خَالِ دُونَ اور اس دن وہ لوگ مجرم عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے ان پر کسی قسم کے رحمت والا معاملہ نہیں ہوگا اور تمام مسلمانوں پر رحمت والا معاملہ ہوگا میرے حزیزوں ہم اس پاک پروردگار کو مان لیں جو عرش کا رب ہے اور ہر اس عیب سے وہ پاک ہے اور وہ جو حکم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ لوگوں اللہ کی بات کو مانوں وہ کتنا پیارا رب ہے سبحان رب سماوات والر رب عرش عرش اما یاسفون کہ وہ پاک پروردگار رب العرش اما یاسفون وہ عرش کا رب ہے اور وہ پاک پروردگار ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے پس ہم نے اس کی طرف جانا ہے ہم نے اس کی طرف لوٹنا ہے ہم نے اس کی بات کو ماننا ہے جب ہم اس کی بات کو مان لیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں وہ انام ملے گا اور وہ کامیابی کا اعلان ہے وہ فتح کا اعلان ہے اور وہ نجات والا راستہ ہے جنہوں نے حق کو مان لیا باطل سے اپنا رخ پھیر لیا جنہوں نے رسول اللہ کی بات کو مان لیا جنہوں نے اللہ کے معبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکامات کی پیروی کر لی تو پھر اللہ تبارک وطالعہ انہیں جنت میں بھی داخلہ دے گا اور اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں ایسے لوگوں کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا